بسم اللہ الرحمن الرحیم روزے کی حالت میں زیرے ناف کے بال یعنی شرمگاہ کے بال صاف کرنا کیسا ہے جائز ہے یا نہیں اور اس میں روزے میں کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں کیا مسئلہ ہے جواب یہ ہے کہ اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ جائز ہے کوئی حرج نہیں کوئی قباحت نہیں لیکن اس میں ذرا سمجھنے کی بات ہے ذرا تفصیل ہے اس کو سمجھئے گا بہت اہم چیز ہے مرد کے لئے بھی یہی مسئلہ ہے عورت کے لئے بھی ہی مسئلہ ہے جواب کیا ہے جواب یہ ہے اگر شہوت کا اندیشہ ہے یعنی مثال کے طور پہ کسی وجہ سے شرمگاہ کے بال صاف کر رہا تھا کسی وجہ سے شہوت ہو گئی اسے جوش چڑ گیا اب وہ مشتدری کرنے لگا تو اس طرح اگر اندیشہ کچھ نہیں ہے کوئی بات نہیں بلکل جائز ہے بلا کراحت جائز ہے کوئی حرج نہیں کوئی قباحت نہیں روزہ بلکل بدستور باقی ہے لیکن ہاں جب اندیشہ ہو جائے تب اس سے بچنا چاہیے چاہیے مرد ہو یا عورت ہو کیوں اس میں تفصیل سمجھئے اگر کوئی مشتدنی کر لیتا ہے ہاتھ کا زنا کر لیتا ہے اور منی خارج ہو جاتی ہے منی نکل جاتی ہے چاہے مرد ہو یا عورت چاہے مرد اپنے شرمگاہ کو رگر کر اس طرح منی خارج کرے یا عورت شرمگاہ میں مولی داخل کر کے منی خارج کرے مسئلہ حیاء کے خلاف ہے لیکن بتانا بہت اہم اور ضروری ہے تاکہ مسئلہ سمجھیں گے کیسے آپ پھر تو کسی بھی طرح اگر مشتدنی کرنے کی وجہ سے منی خارج ہوتی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزہ فاسد ہو جاتا ہے ہاں کفارہ لازم نہیں ہوگا لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا اس صورت میں لہٰذا زیر ناف کیونکہ شرمگاہ بہت نازک جگہ ہے اگر وہاں پر ہاتھ لگے یا کسی اور وجہ سے وہاں پر کریم وگرہ لگا کے آدمی صاف کرے تو ہو سکتا ہے کہ شہوت ہو جائے اسی لیے اگر اس کو اپنے آپ پر بھروسہ ہے تو کوئی بات نہیں میں کہہ چکا ہوں پہلے سے ہی لیکن اگر بھروسہ نہیں ہے اس کو ڈر ہے خوف ہے تو رات کے وقت میں صاف کرے دن میں صاف نہیں کرے کیونکہ صاف کرے گا تو کوئی بات نہیں لیکن ہاں اگر غلط کام میں لگ گیا اور اس سے روزہ ٹوٹ گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کا اسی لیے ذرا سمجھئے اس باریکی کو اس پوائنٹ کو ذرا سمجھئے آپ اس میں ذرا اور چیز سمجھ لیجئے اگر مرد مشتزنی کرتا ہے ہاتھ کا زنا کرتا ہے اور منی خارج نہیں ہوتی ہے تو روزہ اس کا نہیں ٹوٹا لیکن ہاں مکروض ضرور ہے ایسا اسے نہیں کرنا چاہیے تھا اسی طرح عورت اس میں ذرا مسئلہ عورت کے لیے بدل جائے گا عورت اگر مشتزنی کرتی ہے شرمگاہ میں انگلی داخل کرتی ہے اور انگلی اس کی سوکھی تھی انگلی میں کوئی چیز لگی ہوئی نہیں تھی پانی لگا ہوا نہیں تھا یا دوائی لگی ہوئی نہیں تھی یا کوئی اور چیز ڈکٹر وغیرہ جو ہے لیے چک اپ کرنے کے لیے شرمگاہ میں انگلی داخل کرتے ہیں ہاتھ داخل کرتے ہیں تو بہر کیف اگر سوکھی چیز ہے صرف ایک مرتبہ اندر داخل کر کے باہر لے کے آگئے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹا لیکن اگر باہر لانے کے بعد کیونکہ اب ہاتھ میں عورت داخل کی شرمگاہ میں انگلی کے جس سے اس کی انگلی پہ پانی لگا ہوا تھا یا دوائی لگی ہوئی تھی یا کوئی اور دوائی شرمگاہ کے اندر داخل کر رہی تھی روزہ کی حالت میں تو روزہ پانسید ہو گیا روزہ ٹوٹ گیا اس کا تو بہر کیفی ایک تفصیل الگ سے بات ہے انشاءاللہ الگ ویڈیو میں اس کو تفصیل سے بتاؤں گا لیکن یہاں پر مسئلہ صرف اتنا یاد رکھیں کہ شرمگاہ کے بال صاف کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بچنا چاہیے اگر آپ کو اپنے آپ پر بھروسہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انشٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں